السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سامنے ہے خانِ کعبہ یہ اردگرد اپنے مزجد حرام ہے اوپر اور لوگ سب تواف کر رہے ہیں جس کے بعد اللہ نے قرآن میں رشاہت فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُزِعَلِينَ اَسِلَ الَّذِي بِبَكَّةِ مُبَارَكُمُدَ لِلْعَالَمِينَ کہ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے بقیس مرانی ہم مکہ ہے مبارکن اور مبارک ہے وَهُدَلِ الْعَالَمِينَ اور سارے عالم کے لئے ہدایت ہے ہدایت نامہ ہے فِيهِ آیَتُمْ بَجِنَاتُمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمِ اس میں کھلیوی نشانیاں اللہ کی اور مقام عِبْرَاہِيم بھی ہیں اَمَنْ دَخْلَوْكَا نَامِنَ اور جو شخص حرام میں داخل ہو جائے تو گویا کہ امن میں داخل ہو گیا امن یافتہ ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَى الْنَّاسِ حَجِرِ الْبَیْتِ مِنْ سَتَعَلِهِ سَوِيلَ اور اللہ کا حق لگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے جو شخص یہاں تک پہنچنے کی استعادت رکھتا ہے تو یقینا حضرِ عَسْوَد مقام عِبْرَاہِيم خانِ کعبہ یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے علاوہ مسجد حرام یہ خود بھی اللہ کے بہت بڑے نشانی ہیں اسی طرح یہاں پہ جو آبادیاں ہیں اور یہاں کے جو زمین سنگلاغ پتھرے لئے لیکن اس کے بعد اللہ نے یہاں ان میں کشس رکھا ہے جازبیت رکھا ہے آٹومیٹیو لوگوں کے دل کھشتے چلے جاتے ہیں اور آتے چلے جاتے ہیں اس سے بڑھتا اللہ کے نشانی کیا ہو سکتی ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے نشانیاں ہیں ساری چیزیں ہیں اور اسی طرح زمانے جاہریت میں بھی لوگ اس کے احترام کیا کرتے تھے جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جس کے پاپ کو دشمن بھی اگر مسجد حرام میں داخل ہو رہا تھا خانے کعبہ میں تو اس کو بھی جو ہے امن مل جاتا لوگ نگاہیں جھکا لیتے تو یہ سب اللہ کے نشانیاں ہیں آج جو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کو اپنے لفظوں بیان نہیں کر سکتا ہوں میں پہ الفاظ نہیں ہی تو اللہ تعالی ہم سب کو ہاں کی زیادہ نصب فرمائے